چارمنا رکنے اسیمبلی ممتاز احمد خان نے آج اسیمبلی میں پرانے شہر میں کچھرے کی نکاسی میں ہو رہی تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا اور فوری کچھرے کی نکاسی کے انتظام کرنے کا مطالخہ وزیر سے مطالبہ کیا کہ آج خصوص کر پرانے شہر کے اندر گاربیج لیفٹنگ بلکل نہیں ہو رہی پورا اتنا گاربیج ہے سنڈر روڈ سے زیادہ تک گاربیج ہے ابھی میں آتے ہو تھے ایم اوز سے بات کیا تو دو دن سے گاڑیاں نہیں آ رہے نہ گاڑیاں ہیں نہ ہول سٹی کے اندر رکشے ہیں نہ باپ کارٹ ہے پورے ساؤٹ کے اندر دو باپ کارٹ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہول سٹی کے اندر دو باپ کارٹ کافی ہوتے ہیں کہ انٹیریئر جو بائی لینس ہیں اتنا کچھ رہا ہے کہ لوگ چلنا پھرنا مشکل ہے جس کی وجہ سے آج شہر کے اندر ڈنگو ملیریا تمام چیزیں ہو رہے ہیں تو میری کنسٹ منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کم از کم باپ کارٹ سپلے کریے اور رکشے ایک رکشہ بھی نہیں ہے میری کانسٹینسی کے اندر ایک بھی رکشہ نہیں ہے جو پرانے رکشے تھے میں بنا کے رپیر کروا کے دینا چاہ رہا تھا تو وہ رکشے صرف اتنے برے حال میں ہے کہ اسے رپیر بھی نہیں کروا سکتے میں ابھی آتے ہو دیکھا کہ پورے موسی بولی سے سیڈی کالیج کا جو راستہ ہے اس کے اوپر اتنا گاربیج پھیلا ہوا ہے اور مسلم جنگ بریج کے اوپر ہزاروں لوگ چلتے ہیں مسلم بریج تو ایسا دکھ رہا کہ کوئی ڈیلائپریٹڈ کنڈیشن میں کوئی ویران علاقہ ہے نہ گاربیج کی سفائی ہو رہی ہے نہ کسی قسم کا کوئی بلدیا کے ذریعے نہ کوئی کام ہو رہا جب بھی بات کرے بلدیا کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سک رہے ہیں تو میری منسٹر صاحب سے خصوص کر رہے ہیں یہ ریکویسٹ ہے کم از کم گاربیج لفٹنگ کو تو بھی کم از کم صحیح کروایئے منسٹر صاحب دکھ شاں گوھروں پیدلو مونتو آزامیت حرشید دی سمسیا سریپڑا وآہنالو لیون ور جبتا ہوں نارو تپکوڑا پرشیل انچی نیاں انچے ثامتش موسیقی